اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کئی خاص مہمال ہمارے ساتھ ہیں اور لگاتار وہ تصویریں تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں ہمارا ورلڈ ایکسکلوسیو چین سے جڑا چین کی آمی سے جڑا ورلڈ ایکسکلوسیو جس میں چین کے دشپرچار کی کلے ہی کھلتی ہے جس میں چین بار بار یہ دکھاتا ہے کہ پی ایل اے سب سے خطرناک ہے سب سے انشاست ہے پی ایل اے پر گھمنڈ کرتا ہے چین اسی کے گھمنڈ کا اسی کے گھمنڈ کو کس طرح سے گلوان گھاٹی میں بھارتی ہے سینہ نے چکنا چھور کر دیا اس اہنکار کو کیسے دہن کر دیا وہ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں دو تصویریں آپ کے سکرین پر ایک ایک کر کے آپ اپنے سکرین پر دیکھیں گے ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چین کی سینہ کو بے نقاب ہوتے ہوئے دشپرچار بار بار اس بات کو دور آ رہی ہے سائکولوجیکل گیمز کھلتا ہے تو ایک طرف چین کی سینہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ پلٹیکل پارٹی کی آرمی ہے تو یہ پی ایل اے کو لے کر پیپلز لیبریشن آرمی ویسے کہنے کو پیپلز لیبریشن آرمی ہے اسے آپ کہیے شی جنپنگ کی سینہ کیونکہ چین سے جڑا کچھ نہیں ہے سیویلینز پر کس طرح سے کہر پر پر پائے جاتا ہے اس کی تصدیق تو ٹیننمن سکوئر ٹینک میں آپ کو یاد ہوگا کیسے نرسنہار ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور دوسری طرف بارتیہ سینہ بڑی سے بڑی مشکل کو ٹکرانے میں بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرنے میں پورے طریقے سے سکشم ITBP انڈین ٹیپٹ پولیس انڈین ٹیپٹ بارڈر پولیس ہے یہ تصویریں ITBP کے جوان ایک ہاتھ سے دو رائی فل کو چھبیس سیکنڈ کھول کر اسیمبل کر دیتے ہیں یعنی کسی دھی موچے پر چین سے مقابلہ نہیں کر سکتا اس سمیں آپ اپنے سکرین پر دو لیفٹینین جنرلز دیکھ رہے ہیں ایک طرف آپ لیفٹینین جنرل سید اتا حسنین کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹین جنرل سنجا کل کرنی کو لیفٹین جنرل سید اتا حسنین کی بات کرے تو سپرسیت چہرہ کسی انٹرڈکشن کے مہتاز نہیں زمین پر کس طرح کی حقیقت ہوتی ہے پاکستان سے لے کر چین کے ایجنڈے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جس دوش پرچار کی ذکر ہم نے کیا اسی کے خلاف رن نیتی بنائی ہیں ففٹین کور کے جیو سی رہے ہیں پورویل ادھا کو سیاچن گلیشن میں یونٹ کمان کی ہے کشمیر میں آتنکواد کے مقابلے میں اہم رول مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں اور اس کے علاوہ بھارتی سینہ میں سینے سوچیف کے پت پر رہے ہیں چنل حسنین جے بدری وشیال سا سب پہلا جنتا کا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں سا جلدی سے پہلا جو جنتا کا سوال ہے وہ ہم اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں اور جنتا آج یہی جاننا چاہتی ہے ستال ٹھوک کے گلوان میں بھارتی سینہ نے چین کی سینہ کے دوش پرچار کا انت کر دیا ہے دیکھئے عدیتی آپ نے شروعات کی جائے بدری وشیال سے یہ آپ کے ویورز کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنرل سنجیک کلکرنی اور میں دونوں وہ کماؤ ریجمنٹ کے ہیں اور میں گڑوال رائفلز کا انیس سو باسدھ کے لڑائی میں پیلے کے خلاف کماؤ ریجمنٹ نے یہی چشول کے پاس ایک زبردست تیرا کماؤ نے ایک زبردست پردرشنی کی تھی کس طرح سے سیکرفائس ہوتی ہے کس طرح سے لڑائی کی جاتی ہے اسی طرح سے میری یونٹ فور گڑوال رائفلز نے نورناگ میں جسوندگڑ میں وہی وہی کاروائی دکھائی تھی اور دونوں یونٹوں کو بیٹل آنر سے صحبت کیا گیا تھا میں سمجھا یہ شروعات اسی سے ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے پی لے کی مارکٹنگ جو کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں مارکٹنگ وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہتھیار کو کھولتے اور جوڑتے ہیں میں نے آج ٹوٹر پر بھی یہ دکھا دیا لگا دیا ان کو بتا دیا یہ کہ میں آج آج سال ریٹائرمنٹ کے بعد اگر مجھے آپ رائفل دیں تو میں بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ایک منٹ سے کم میں رائفل کو کھول اور جوڑ دکھا سکتا ہوں یہ ہماری یہ پرمپرہ ہے ٹریننگ کی پرمپرہ ہے اس کو ہم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پی لے سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ویڈیو لگا کے ہم کو گھبران دیں گے گلوان میں جو ہوا ہے وہ آپ بلکل صحیح کہتی ہیں کہ خاتمہ ہو گیا پی لے کی میسیجنگ کا جی پی لے سمجھتی تھی کہ اس طرح سے جو گھات لگا کر اور ہمارے اوپر اس طرح سے پیچھے سے گھوپ کے چھوڑا ہمارے جوانوں کے اس طرح سے ہمارا مرال ڈاؤن کر سکتے ہیں میں ان کو یہ حسوسن دیتا ہوں دیش کو کہ اب سامنے آگے یہ اصلیت ہماری فوج گئی تھی ایک فوج کی نیم کے مطابق ہماری فوج گئی تھی فوجی نیموں کے مطابق فوج ایک دوسرے کے خلاف پیچھے سے چھوڑا نہیں گھوپتے سامنے سامنے وار کرتے ہیں یہاں پر ہمارے اوپر پیچھے سے چھوڑا گھوپا اب آپ دیکھئے وہ اس کے بعد جوابی حملے میں کیسے ہماری فوج نے کس طریقے سے بینا ہتھیار کے بینا کوئی امپلیمنٹ کے بینا کوئی تار باندھ کر کوئی کلب لے کر کس طریقے سے سہتالی تقریباً پیتالی چینیوں کا خاتمہ کیا میرے خیال میں اس سے دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے دنیا میں ثابت ہو جانا چاہیے کہ کھوکلی فوج ہے پی اے لے جو ویٹنام میں بھی ہاری تھی سرسٹھ کے لڑائے میں بھی ہاری تھی کہیں پر بھی اس کا ایکسپیرنس کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس لئے دیش کو یہ آشواسن رہنا دینا چاہیے کہ انہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھارتی فوج جو ہے وہ قائم ہے گلوان میں اور ایک بہت زبردک میسج پی اے لے کو اس نے دیا ہے جنرل سر آپ نے ذکر کیا نا کہ آپ بھی اب آپ آج بھی سٹرائک کرنے میں سکشن میں سر کہاں آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آیا تمام ہندوستانی ایک سو پیتیس کروڑ بھارتی یہ بات جانتے ہیں کہ آپ جیسے فوجی کسی بھی دن دشمن کا کام تمام کر سکتے ہیں سر اس میں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اسی لئے آگے بڑھوں گی سر میرا جنتا کا جو دوسرا سوال ہے اب میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہوں اور جنتا کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بھارتی سینہ کی یہ چین پر دراصل ڈبل سٹرائک ہے ایک سٹرائک جو زمین پر ہوئی اور دوسرا دیماد پر ہوئی جنرل اس نے دیکھیں یہ ضرور ایک گراؤنڈ کے اوپر ایک میسیج گیا ہے اور چین سمجھتا ہے کہ اس کی خاصیت ہے انفرمیشن وارفیر سائیکل لوجیکل وارفیر میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پر بتایا ہے کہ یہ دو ہزار تین سے چین نے یہ اپنائی ہے ایک سٹریٹیجی کو تین سٹریٹیجی کہتے ہیں اس میں خاص طور پر سائبر اور سائیکل لوجیکل وارفیر بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیوں سے وہ ہمارے اوپر مانسک طور پر ہماری پاپیلیشن کے اوپر جنتہ کے اوپر اور ہماری فوج کے اوپر ایک اثر ڈالیں گے جس سے کہ جب لڑائی کے میں اندر ہم آمنے سامنے آئیں گے تو ہم چین کو سمجھیں گے چینی سپاہی کو سمجھیں گے پی اے لے کو سمجھیں گے کہ وہ دس خوٹ لمبے ہیں وہ جو ہے وہ پوری ختم ہو گیا آپ سولہ بہار کے بہویر بہاریوں نے وہ سامنے جا کر وہ جو پردرشن کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کیسے بینہ ہتھیار کے کس طریقے سے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں جوابی حملہ دے سکتے ہیں اس سے میرے خیال میں پی اے لے کے اوپر ایک خاص طور پر ایک مانسک میسج گیا ہوگا تب ہی پی یہ لے کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کے ویڈیو نکال کر رہا ہم ہم کو دکھائیں ہم اصلیت جانتے ہیں ہمیں اصلیت اتحاس بھی معلوم ہے کہ چھوڑیے بار سنسان باسٹ کو یہ باسٹ نہیں ہے یہ 58 سال ہو گئے باسٹ سے اب تک اب یہ دو ہزار دو ہزار بیس ہے اور اس دو ہزار بیس میں بھارتی فوج کچھ اور ہے بھارتی سرکار کچھ اور ہے بھارت کچھ اور دیش ہے آپ جو باتیں بتا رہے ہیں سر جو آپ کے انسائٹس ہیں وہ ہماری درشکوں کو اس پوری تصویر کو سمجھنے میں کل ہم اپنے درشکوں کو یہ ورلڈ ایکسکلوسیف جانکاری دے رہے تھے کہ کیسے بھارتی سینہ نے پی ایل اے کے پیتالیس سے پچاس سینک مارے ہیں کس انداز میں مارا ہے اور آج جو میسج گیا ہے ہماری اس خبر سے ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں جنرل سید اتا حسنین لیفٹرین جنرل سنجھے کلکرنی دونوں ہی ہماری ساتھ لگاتار بنے ہیں جنتا کا جو اگلا سوال ہے حسنین صاحب وہ اب ہم اپنے سکرین پر لے کر آ رہے ہیں اور اگلا سوال یہ ہی ہے کہ خطرناک اور طاقتور تو پی اے لے اب باتچیت پر کیوں آ گئی ہے سر مانسک طور پر گلوان کا ایک بہت زبردست میسج گیا ہے نہ ہی نہیں یہ دو ادہ سترہ میں آپ نے دیکھا جو ڈاک لائے میں بھی ہوا تھا بہتر دن تک وہ سٹینڈ آف چلا تھا بھارت نے کوئی کوشش نہیں کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کی بس سامنے سے سامنے وہاں ان کا سامنا کیا ہم نے اور ان کو دکھایا کہ آپ ہمارے علاقے میں بھٹان کی تیریٹری کے اندر یہ آ کر اس طرح سے کام نہیں کاربائی نہیں کر سکتے کلیر جیسے کہ ایک فوج ہوتی ہے جیسے کہ دنیا میں نیم ہیں فوجوں کے جو یونیفارم پہنتے ہیں پی اے لے پی اے لے ایک فوج ہی نہیں ہے شاید وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ فوج کے طور پر پر وہ دنیا کے فوجی نیموں کے مطابق نہیں کام کرتے ہیں اب فوج بے شکت چین جو ہے بہت بڑا دیش ہے بھارت سے بھی بڑا دیش ہے بڑی ایکانومی ہے سب کچھ ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کووڈ کا اثر ابھی پڑھاوا ہے اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے مدبھیڑ اگر کریں گے لڑائی کریں گے اور بڑی لڑائی اگر چڑھ گئی تو اس کے اندر بھارت کوئی نمبر دو پہ نہیں آئے گا اور اگر نمبر دو پہ بھارت نہیں آئے گا تو چین ہی نمبر دو پہ آئے گا اور چین جو ہے دنیا کو کوشش کر رہا ہے دکھانے کا کہ وہ نمبر ایک نیشن ہے کہ امریکہ تو بھی گھان دالتی اس نے اور اب وہ نمبر ایک نیشن ہے دنیا کا یہ رسک لینا پی اے لے چین نہیں چاہتا کہیں یہ نہ ہو گیا کہ بھارتی فوج نے پورا پلٹ دیا ان کا پلٹا پلٹ دیا اور وہ دم سو دنیا میں دکھائے گئے کہ وہ ایک نمبر دو پاور ہے بھارت کے بنسبت بھارت کے بنسبت